حویلی میں اس ویکتی نے وکرال روپ دھاران کر لیا تھا اس کے موہ سے اب ایک کے بدلے چار چار جیب نکلنے لگی تھی اس کے اٹھارہ بیس ہاتھ اور پیر نکل آئے تھے اور ساتھ ہی اس کمرے کا سارا سمان بھی انسان کی آکرتی لے رہا تھا اور اچانک سے اس ویکتی نے اور انسان کی آکرتی بنائے اس سمان نے ایک ساتھ سدھارت پر حملہ کیا اسی وقت سدھارت جھک کر اس ویکرال روپ والے ویکتی کے پیروں کے بیچ سے اٹھا ہوا سامنے کے دیوار کی طرف بھاگا وہ ویکرال روپ دھرا ہوا ویکتی پیچھے کی طرف مڑا اس نے سدھارت کو دیکھا اور دیکھتے ہی گھر گیا سدھارت دیوار کے پاس رکھی ہوئی میز پر چڑھ کر وہ کھالی فریم نکالنے جارہا تھا جس میں یہ ویکتی تصویر بن کر واس کرتا تھا وہ فریم ہی اس کی شکتی کا شروع تھا وہ ویکرال ویکتی اور وہ انسانی آکرتی لیا ہوا وہ سامان سب سدھارت کی طرف کود پڑے تب سدھارت نے دیوار سے اس فریم کو نکالا وہ ویکتی سدھارت کی طرف پہنچنے ہی والا تھا کہ سدھارت نے ہاتھ ہوڑے سے اس فریم پر وار کیا اور وہ فریم توڑ دیا اس فریم کے ٹوٹتے ہی وہ ویکرال ویکتی زور زور سے رونے لگا اور اس کا خد چھوٹا ہوتا گیا انسانی آکرتی لیا ہوا سامان بے جان ہو کر وہیں گر پڑا وہ ویکتی اور روتے ہوئے ایک دم چھوٹا ہو گیا اور کسی چھید والے گباری کی طرف شکوڑ کے وہیں گر پڑا اور مر گیا تب سدھارت نے کہا مجھے بیوکوف کہا تھا نا سب سے بڑا بیوکوف تو تو تھا اس نے اپنی شکتی کی بڑائی مارنے کے چکر میں اپنی موت کا بھی راز کہہ دیا بیوکوف سدھارت نے اپنے ہاتھ سے وہ فریم ہوئی فیک دیا اسی وقت اس کمرے کا دروازہ پہ کھل گیا سدھارت اس کمرے سے باہر نکلا اور اس لوکھنڈ کی جالی کی طرف آگے بڑھا وہاں پہنچتے ہی اس نے دیکھا وہ جالی باہر سے بند تھا اور ان کی لاکھ کوشش کے باوجود کھلا نہیں تب سدھارت نے اپنے ہاتھ میں رکھے تھوڑے سے وہاں بنی کانچ کی رنگ بیرنگ کی کھڑکی پہ توڑ دیا وہ کانچ اسی وقت ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا سدھارت اس کھڑکی سے باہر نکلا وہاں ایک گلیارہ تھا سدھارت اس گلیارے سے گزرتے ہوئے حویلی کے بگل میں رہے اس سکھی پیڑ تک پہنچا اور اس کی ٹہنی پکڑ کر نیچے اتر گیا اور گاؤں والوں کی اور چل دیا وہاں فیکٹری سے بھاگ کر گوری بھی گاؤں کی طرف جا رہے تھی اور راستے میں ہی اسے سدھارت دکھا دونے نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا تو انہیں شک ہوا کہ وہ اصلی تھے یا نکلی تب سدھارت کے کندے سے بہتاوا خون دیکھ کر گوری سمجھ گئی کہ وہ اصلی سدھارت تھا گوری اسے دیکھ کر روتی ہوئی بھاگی اور سدھارت کو گلے سے لگا لیا سدھارت کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ اس کی اصلی گوری تھی اس نے بھی گوری کو کس کے گلے لگا لیا دونوں کچھ پل تک ایک دوسرے کو باہوں میں بھرے ہوئے رہے پھر سدھارت نے گوری کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے بیچ پکڑا اور اس کے ہنٹوں کو چوم لیا دونوں نے اپنی آپ بیتی ایک دوسرے کو کہہ سنائیں سدھارت نے گوری کی آپ بیتی سن اس سے کہا کہ وہ ادرش شکتی ضرور وہی ہوگی جس نے دو بار میری جان بچائی اور آج جس نے تمہاری جان بچائی یہ وہی ادرش شکتی ہوگی یہ کون ہے کہاں سے آتی ہے یہ تو نہیں پتا لیکن ایک بات آج جان گیا کہ جب موت نشیت ہو اور ہم خود کی رکشہ کرنے میں اسمرت ہو اسی وقت وہ آتی ہے پھر سدھارت نے کہا کل رات بڑے بابا کو بھی ان کا بہروپیا دکھا تھا جس نے انہیں مارنے کی دھمکی بھی دی تھی کہیں وہ بھی خطرے میں تو نہیں تب گوری نے کہا ہمیں چل کے دیکھنا چاہیے دونوں گاؤں کی طرف چل پڑے وہاں گاؤں میں بائیسہ نے دونوں اصلی اور نکلی بڑے باباوں کے بیچ دوند کروانے کی بات رکھی تھی تب بائیسہ نے کہا اب جو اصلی سے ہے وہ بیتال سے اور جو نکلی سے وہ پشات سے دونوں ہی اپنا روپ بدل لیں گے اور اپنی شکتی کا پردرشن کرتے ہوئے ایک دوسرے سے یدھک کریں گے ویسے تو سب جانے سے کہ بیتال کے سامنے پشات ٹھک نہ پاوے گا لیکن پھر بھی کسی کے ساتھ انیائے نہ ہونا چاہیے اس لیے دونوں کو برابر کا موقع دیا جاوے گا ٹھک کہہ رہے سونا گاؤں والوں سب نے ہاں کر کے جواب دیا پشات کو کمزور کہا سن نکلی بڑے بابا کو غصہ آ گیا اور اس نے منہی منٹھان لیا کہ آج وہ بیتال سے زیادہ طاقتور ہے اور یہ سب کو بتا کے رہے گا تب نکلی صدھارت موٹی بائی کی چلا کی جان گیا اور نکلی بڑے بابا کو اشاروں سے بتانے کی کوشش کرنے لگا کہ کوئی شکتی یا مایا نہ دکھائے لیکن نکلی بڑے بابا نے صدھارت کی طرف دکھائی نہیں اور اپنا ورچسو دکھانے کے چکر میں اس نے اپنی ہاتھ آسمان کی اور کیا اور اپنے ہاتھوں میں آگ کے گولے پرکٹ کیے اصلی بڑے بابا تو شاند کھڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے ہی نکلی بابا اصلی بابا پہ آگ کے گولے برسائے اس سے پہلے موٹی بائی نے اپنی شکتی سے اس نکلی بابا کو جکڑ دیا اور گاہوالوں سے کہا پکڑا گیا اصلی پشاچ تم لوگ جس سے اصلی سمجھ رہے تھے وہی نکلی نکلا گاہوالے تھوڑا ہڑ بڑائے ہوئے تھے انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تب موٹی بائی کچھ کہے تب تک اصلی صدھارت اور گوری وہاں پہنچ گئے گاہوالے ایک اور صدھارت اور گوری کو دیکھ کر حیران رہ گئے تب اصلی صدھارت نے کہا بوڑے بابا بیتال ضرور ہے لیکن وہ اس مائیوی جنگل کے باہر اپنی شکتی کا اپیوگ نہیں کر سکتے یہاں وہ ہم سب لوگوں کی بھاتی ایک عام انسان ہی رہتے ہیں یہ بات یہ نکلی بڑا نہیں جانتا تھا صرف روپ لے لینے سے کوئی انسان نہیں بن جاتا ہے نا صدھارت عرف نکلی صدھارت یہ کہتے ہی صدھارت نکلی صدھارت کی طرف دیکھا تب اچانک نکلی صدھارت اصلی صدھارت کی اور بھاگا اور نکلی گوری بھی اصلی گوری کی اور بھاگی اور چاروں میں جنگ چھڑ گئی لوگوں کو اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہو پا رہا تھا یہ ان میں سے اصلی صدھارت اور اصلی گوری کون ہے اصلی اور نکلی دونوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے تھے تب بڑھے بابا اس نکلی بابا کی طرف آتے ہیں اور اپنی جیب سے کچھ کالے تل کے دانے نکالتے ہیں اور اس پر فکتے ہیں کالے تل کے چھوٹے ہی نکلی بابا اپنے اصلی روپ میں آ گیا اس کا اصلی پشاش کا روپ دکھنے لگا لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اس کا روپ ڈراؤنا اور بھدہ تھا کالا جھرنیوں والا شریر جس کے چھاتی سے اس کی پسلیاں باہر نکلی ہوئی تھی دانت لمبے اور سر پہ لمبے سفید بال موٹی باہی نے اپنی شکتی سے اسے پیڑ پر لٹکا دیا یہاں دونوں صدھارت اور دونوں گوری ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے مار پیٹ رہے تھے تب بڑھے بابا نے ان پر بھی کالے تلفے کے اور وہ نکلی صدھارت اور نکلی گوری کا بھی روپ بدل گیا اور اپنی اصلی پشاش کے روپ میں آ گئے ہیں ان کے پشاش کے روپ میں آتے ہی موٹی باہی نے انہیں بھی اپنی شکتی سے پیڑ پر لٹکا دیا تینوں پشاش اب اس پیڑ سے لٹک رہے تھے سارے گاہوالوں نے اور ساتھ ہی صدھارت گوری اور بڑھے بابا نے چین کی سانس لی تب گاہوالوں نے آگے آ کر بڑھے بابا سے ان کے پیر پکڑ کر مافی مانگی بڑھے بابا نے ہس کے سبھی کو ماف کر دیا تب بڑھے بابا نے موٹی بائی سے آبھار پرکٹ کر دے ہوئے کہا اگر آپ نہ ہوتی تو شاید میرا جیتے جی کریا کرم ہو جاتا من نے تو تب ہی سمجھ آ گیا تھا کہ کچھ گڑھ بڑھ سے جب تڑکے دونوں نے یہاں آ کر ڈھنڈورہ پٹا تھا کہ حویلی رو دروازے بند کر دے دیں گے کیونکہ جی صدھارت رو میں جانوں سوں وہ ایسی کاہرتہ والی بات کدھی کرے کونہ یہ کہتے ہی اس نے صدھارت کو گلے سے لگا لیا تب وید جی نے صدھارت کے زکمی کندے پر مہرم پٹی کرنے لگے بڑھے بابا نے پیڑ سے لٹک رہے ان تینوں پشاچوں کو پوچھا کون ہو تم یہاں کس نے بھیجا ہے تمہیں تم اپنی مرزی سے نہیں آئے ہو یہ میں جانتا ہوں سچ بولنا نہیں تو جلاک کے راک کر دوں اتینوں کو تب اس میں سے ایک پشاچ بولا آپ ہمیں نہیں ماریں گے تو ہمارے سوامی ہمیں مار دیں گے کیونکہ ہم اس کے دیئے گئے کارے میں اسفل رہے ہیں بابا نے پوچھا کون ہے تمہارے سوامی تب صدھارت نے جواب دیا شیطان ہی ہوگا اور کون تب پیڑ سے لٹک رہے دوسرے پشاچ نے کہا نہیں شیطان تو ہمارے سوامی کے بھی سوامی ہے تب گوری نے پوچھا تو تمہارے سوامی کون ہے تب تیسرے پشاچ نے کہا پشاچ راج کردنب یہ سن کے بڑے بابا اور موٹی بھائی کبرا گئے صدھارت نے اس سے پوچھا رہتا کہاں یہ کردنب حویلی کے شیش محل میں یہ سنتے صدھارت اور بڑے بابا نے ایک دوسرے کو دیکھا تب موٹی بھائی نے بڑے بابا سے پوچھا ان کا کیا کرنا سے بابا نے کہا یہ کام آ سکتے ہیں ان کو کسی بوتل میں قید کر کے رکھ دیجئے تب تینوں پشاچوں نے کہا ہمیں ماف کر دیجئے ہم اس جیون سے مکتی چاہتے ہیں ہمیں مکتی دے دیجئے موٹی بھائی نے ان سے کہا ضرور ملے گی مکتی آنے پر تم تینوں ہمارے لئے کام کرو گے اس کے بعد ہی مکتی ملے گی یہ کہتے ہی موٹی بھائی نے گاؤں والوں سے تین بوتلیں منگبائی اور ایک ایک کر کے تینوں پشاچوں کو اس میں قید کر دیا اور تینوں بوتل سمحال کر ایک صندوق میں گھانس کے پیچھ رکھ دی اور اسے تالوں سے بند کر دیا اس دن سارے گاؤں والوں نے صدھارت گوری اور بڑے بابا سے ساتھ مل کر انہی کے ساتھ کھانا کھانے کو کہا ان تینوں نے ان کی بات رکھ لی اور کھانا کھانے وہیں رک گئے رات ہو چکی تھی گاؤں والے کو ان کے پتا مسٹر بجاج کو بلوانے بھیجا اور سب ایک پنگتی میں بیٹھ کے اور کھانا کھانے لگے گاؤں کی عورتوں نے کھانا پروسنا شروع کیا گرم گرم کیر سانگرے کی سبزی اور باجرے کا روٹلا دیکھ کر صدھارت اور گاؤں والے کو خوشی سے کھانے لگے دونوں پیٹ بھر کر کھا رہے تھے کہ صدھارت کی نظر بوڑے بابا اور موٹی بائی پر پڑی جو کسی خیال میں کھوئے ہوئے تھے اور ان کا کھانے میں دھیانی نہیں تھا تب صدھارت نے بوڑے بابا سے پوچھا کیا بات ہے بابا آپ کچھ کھوئے ہوئے ہیں تب بوڑے بابا نے اُت سے کہا یہ کردم پشاچ کوئی عام پشاچ نہیں ہے یہ جتنا طاقتور ہے اتنا ہی مایہ بھی اور اس پشاچ سے میری مٹھ بھیڑ ہو چکی ہے موٹی بائی بھی اس گھٹنا چے واقف ہے تب وہ بیس سال کی تھی موٹی بائی نے بھی صدھارت سے کہا اور اسی پشاچ ریکارن بابا کو یاترہ کے نام پر کچھ سال گاؤں چھوڑ کر جانا پڑا تھا صدھارت کو اس وشے کی گمبھیرتا کا گیان ہوا تب اچانک وہ گاؤں والا جو مستر بجاج کو بلانے گیا تھا وہ بھاگتے ہوئے آیا اور اس نے ہاپتے ہوئے گوڑی چکا دیدی آپ کے پتا تو دوپیر سے ہی سرکٹ ہاؤس میں نہیں ہے وہاں رسوئی بنانے والے کاکا نے انہیں سرپنچ کاکا اور موہن کے ساتھ جنگل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا یہ سن کر گوڑی چونک گئی تب ہی موٹی بائی نے بھی چونکتے ہوئے کہا جنگل پر چندو اور مون نے تو یہ کہا تھا کہ بجاجرے ساتھ شترنچ کھلنے جاوے سے رات کو کھانا کھا کر آویں گے صدھارت بابا اور گوڑی چونک گئے اور یہ سمجھ گے کہ ضرور دال میں کچھ کالا تھا آخر کیوں اس مایوی جنگل جانا پڑا تھا ان تینوں کو ایسا کیا کام آ گیا تھا کیا تھی کہانی پشاچ راج کردنب کی جس کے وجہ سے بڑے بابا کو گاؤں چھوڑنا پڑا تھا جاننے کے لیے سنتے رہیے ویرانگڑ آن لی آن پاکٹ ایف ایم